ایک ہائی پروفائل پرائیوٹ سکول اور اس سکول کی ایک لیڈی ٹیچر نے بارہ سال کی ایک چھاتر کی صرف اس لیے ہتیا کر دی کیونکہ اس لڑکے کی لیڈی ٹیچر کی بیٹی سے دوستی تھی ہتیا بھی ایسی کہ سن کر کسی کا بھی روح کام چاہے خبر جھارکھن کی رازدھانی رانچی کی ہے جہاں کہ سفار انٹرنیشنل سکول کے چھاتر ونے کی موت کے راز سے پولیس نے جب پردہ اٹھایا تو سب حیران رہ گئے سب کی آکے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ٹیچر نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بارہ سال کے بچے کی ہتیا کی اور اس ساجش میں ٹیچر کے پتی نے بھی اس کا ساتھ دیا تو رانچی کے ہائی پروفائل سکول میں اس مرڈر کا خلاصہ ہوا ہے اور بچے کا قتل کرنے والی چھاتر کا قتل کرنے والی کوئی اور نہیں اسی سکول کی ایک ٹیچر ہے اس ٹیچر کی بیٹی کے ساتھ اس بچے کی دوستی تھی اور اسی دوستی کی وجہ سے اس ٹیچر نے اپنے پتی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس چھاتر کا قتل کر دیا وینے کو گھر پر کھانے کے بہانے بلایا وینے چھاتر سے پٹائی کی گئی اس کے بعد ہوسٹل کی چھت سے اسے پھیک دیا گیا جب لوگوں کو یہ وجہ پتا لگی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں لوگوں کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کی اتنی معمولی سی بات کی وجہ سے ایک ٹیچر نے ایک چھاتر کا قتل کر دیا سی سی ٹی وی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں چھاتر وینے جاتا ہوا دکھا لیکن اس کے بعد وہ چھت سے کس طرح سے گرا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن پولیس کی چھانبین کے بعد یہ بات ساف ہوئی کی سکول کی ہی ایک ٹیچر نے جو کی اپنی بیٹی کے ساتھ وینے کی دوستی سے ناراض تھی گھر پر کھانے کے بہانے وینے کو بلایا اور اپنے پتی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کی پٹائی کی پہلے تو اور اس کے بعد چھت سے اسے نیچے پھیک دیا جس سے وینے کی موت ہو گئی پریوار والے پہلے سے ہی کسی ساجش کی آشنگ کا جتا رہے تھے بڑے ہی دردنات طریقے سے وینے کو موت دی گئی ہمارے سمرتہ نیتی شنر بتا رہے ہیں کہ موبائل فون میں بھی کچھ کلپنگز ملی ہیں جو اس بات کو صاف کر رہی ہیں رانچی کے سفائر انٹرنیشنل اسکول کا یہ وہ ہسٹل ہے جس میں بینے رہتا تھا یہ وہ کمرہ ہے بینے کا جس میں بینے رہتا تھا دو لڑکے اس میں رہتے تھے یہ بینے کا بیڈ ہے اور جو سامان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا بینے کا ہے کھیل میں کافی روچی تھی یہ بیڈ مینٹن کا ریکٹ ہو اور یہ جو اسپورٹس شو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کچھ بینے کا تھا یہاں ایک دیکھیں بینے کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے چھاتے پر اور یہ اس کا جو سامان ہے یہاں بھی آپ دیکھیں بینے لکھا ہوا ہے بینے کے ساتھ کمرے میں جو لڑکا رہتا تھا اسے بلکل بھنک نہیں ملی یہ کرسی جس پر بینے پڑھا کرتا تھا رات قریب ایک بجے کھالی پیر بینے اس کمرے سے نکلا لیکن بھگل کے بیٹ پر جو چھاتر تھا اس کو اس کی بھنک نہیں لگ سکی رانچی کے سیفائر انٹرنیشنل سکول کے چھاتر وینے مہتو کی موت کی رات سے پوریس نے پردہ اٹھا دیا آروپے کی وینے کی تیچر نے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کی ہتیا کی ساجش رچی اور اپنے پلان کو ایسے انڈام دیا کہ سنڈے والد دنگ رہ جائیں بتایا جارہا ہے کہ اپنی بیٹی سے وینے کی دوستی پر یہ تیچر اس قدر آگ ببولا ہوئی کہ بے رہمی کی ساری سیمائیں پار کر دی سی سی ٹی وی کی یہ تصویریں رانچی کے اس لڑکی کی ہیں جو رات قریب ایک بچے اپنے سکول کے ہوسٹل سے نکلا اور محس چوبیس منٹ باد ہی اس کی لاش ملی تھی چار فروری کو بارہ سال کے وینے مہتو کی رانچی کے سفائر انٹرنیشنل سکول میں ہتیا ہوئی اور چھے دن کے اندر پولیس ہتیاروں تک پہنچ گئی پولیس نے جب وینے مہتو کی ہتیا کی وجہ اور ہتیاروں کا کھلاسہ کیا تو ہر کوئی دنگ رہ گیا پولیس نے ایک ایسی سازش کا پردہ فاش کیا جس پر یقین کر پانا مشکل ہو رہا ہے پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ ہیں وینے کے ہتیارے نام ہے نازیہ حسین اور عارف انساری آپ جان کر سن رہ جائیں گے کہ نازیہ حسین کوئی اور نہیں بلکہ وینے کی ٹیچر ہے اور عارف اس کا پتی ان دونوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر وینے کی ہتیا کی سازش رچی تھی وجہ تھی ٹیچر نازیہ کی بیٹی کے ساتھ وینے کی دوستی پولیس کے مطابق ٹیچر نازیہ حسین اور اس کا بیٹا وینے سے بدلہ لینا چاہتے تھے لہٰذا اس کے لیے سازش رچی گئی وینے کے ساتھ ساتھ میں پڑھنے والے ٹیچر نازیہ کے بیٹے نے چار فروری کی رات وینے کو یہ کہہ کر بلایا کہ اس کی ماں نے وینے کے لیے کچھ خاص بنایا ہے اور وہ فوراں گھر آ جائے ٹیچر نازیہ کے بیٹے کے بلاوے پر وینے ہاؤسٹل سے نکل گیا یہ تصفیریں اسی دوران کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینے مستی میں جا رہا ہے اس بات سے بے پرواہ کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے پولس کی مطابق وینے جب ٹیچر کے گھر پہنچا تو نازیہ کے بیٹے نے اسے اپنی بہن سے باتچیت بند کرنے اور دور رہنے کی ہدایت دی لیکن جب وینے نے ویروت کیا تو وہ اس کی چاند کے پیاسے بن گئے وینے کو لے کر ڈائننگ سپیس میں گیا جہاں پر اس نے اس بات کی چرچہ شروع کی کہ میری بہن سے کیوں ملتے ہو آپتی جتائی اور دھنکی بھی دی اگر آگے سے تم ملو گے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا وینے نے اس کا ویروت کیا تتھا بولا کہ میں اس کی بہن کو آپ کی بہن کو پسند کرتا ہوں اکتو معاملے کو لے کر سکشکا نازیہ حسین کے پتر بہت ہی آتروسیت ہو گئے ایوہم وینے کا مو دبا کر اس کے پیٹ میں پنچ سے مارنا شروع کر دیا سکشکا نازیہ حسین کے پتر کے دوارہ وینے کو گردن کے پیچھے سے پکڑ کر دیوال میں کئی بار مارنا شروع کیا گیا وینے اس پرکار کے پرہار سے اچیت ہو کر گر گیا تتھا اس کے شریر سے کافی کھون بہنے لگا جس سے سکشکا نازیہ حسین کے پتر کو لگا کہ وینے مر گیا رانچی پولیس کے مطابق پہلے ان لوگوں نے وینے کو پوری طرح سے پیٹا پیٹ پیٹ کر اسے بے ہوش کر دیا اسے اتنی بے رہمی سے مارا گیا کہ وینے کا لیور پھٹ گیا وینے کے دو دانٹ ٹوٹ گئے تھے اس کی ایک آنکھ بھی باہر نکل آئی وینے مہتو کا جبڑا بھی ٹوٹ گیا تھا پولیس کے مطابق نازیہ اور اس کے گھر والی یہ سمجھ رہے تھے کہ وینے دم توڑ چکا ہے لیکن وہ زندہ تھا سب ہی وینے کو مرا سمجھ کر اسے ٹھکانے لگانا چاہتے تھے لیکن جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو چپ چاپ ٹیچر ہاؤسٹل کی پہلی منظر پر لے جا کر اسے اس جگہ سے نیچے پھینک دیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج اور دوسرے سراغ کو تلاشتے ہوئے آخرگار پولیس نے اس کیس کا کھلا سا کر دیا ہے لیکن بینے مہتو کے گھر والے ہتیا کی وجہ پر بھاروسہ کرنے کو قطع ہی تیار نہیں بینے کے گھر والوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ ٹیچر نازیا کی بیٹی کے ساتھ بینے کے دوستی ہی اس کی ہتیا کی وجہ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ماملہ کچھ اور ہے تو وہیں دوسری طرف رانچی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہتیا کی وجہ دوستی ہی ہے اور ہتیا رہے خود اس بات کو پولیس کے سامنے نہ صرف قبول کر چکے ہیں بلکہ پولیس کے پاس اس بات کے پختہ ثبوت ہے کہ ٹیچر اور اس کا پریوار ہی وینے کا ہتیا رہا ہے آکا عاش کمار انڈیا ٹی وی رانچی ہم بات کریں رانچی کے وینے کے جس کا آروپ ہے کہ اس کی سکول ٹیچر نے ہی اس کی ہتیا کر دی ہے وینے کی موت کے بعد اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے کاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے کیونکہ ان کا بیٹا تو کھو گیا اب سکول میں کسی اور کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ ہو جو ایسا کیا ہے اس کو دم فانسی سے بھی جدہ اگر کڑی سجا ہو تو او بھی کر دیجے ہم کو میرا بیٹا کا کوئی گلتی نہیں کیوں ایسا کیا گلتی تھا تو ہم کو کیوں نہیں کپلین کی اس کو کریں گے میرا بچہ کو جو کاتل ہے اس کو جیسے ڈریل مسین سے میرا بچہ کو ڈریل کیا گیا ہے ہم ایسا اس کو ڈریل کریں گے ہم اپنا ہاتھ سے ڈریل کریں گے باپ کی سبھی لوگ سب ہی لوگ کے سامنے اس کو ہم ٹیل کریں گے کیا گلتی تھا میرا بچہ دیکھے گا میرا بچہ کیا کیا تھا جو ایسا کیا میرا بچہ تو چلا گیا باقی بھی میرے بچے ہیں ان لوگ کے ساتھ ایسا نہ سب ہی جتنا تمام بچے میرے ہیں ہم اپنا کو کھو دیئے مگر باقی کو کھونا نہیں چاہتے ہیں وینے کے پیتا نے اپنے بیٹے سے رویوار 31 جنوری کو آخری بار بات کی تھی فون پر ہوئی اس باتشیت میں وینے اینوال ڈے فانکشن میں گھر والوں کو آنے کی گزارش کر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ فانکشن میں ان کے ماتا پیتا سب سے آگے کے پنگتی میں بیٹھ کر اس کا پروگرام دیکھیں لیکن اس باتشیت کے چوتھے دن وینے کی بڑی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی آخری باتشیت آپ کی کب ہوئی کیا ہوئی رویوار کو رویوار کو باتشیت ہوئی ہے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے ناو کے بیچ میں اور ہم کو بیٹا اتنے ہی بولے تھے کہ چھے تاری کو اینوال فانکشن ہے پپا اب تھوڑا جلدی آئیے گا اور آگے بیٹھئے گا چار دن نے بیٹا کا سوچ ہم کو اسی سال کا بودھا جیسا بنا دیا ہے اسے بڑا دھاکا رانچی کے وینے کے ساتھ تین اور چار فرفری کی درمیانی رات کو کیا ہوا آپ کو سلسلوار طریقے سے ہم سمجھاتے ہیں کہ وینے کے ساتھ آخر کیا ہوا ٹیچر نازیہ کے سولہ سال کے بیٹھے نے وینے کو گھر پر کھانے پر بلایا یہ بول کر کہ ماں نے اس کے لئے کچھ خاص بنایا ہے رات بارہ بجے سویا چلی کھلانے کے بہانے وینے کو گھر بلایا گیا اور یہ بات ٹیچر کے بیٹھے نے وینے سے یہ بات کسی اور کو نہ بتانے کو کہی یہ بھی کہا گیا کہ وہ کسی اور کو یہ بات نہ بتائے کہ وہ ٹیچر کے گھر جا رہا ہے رات ایک بجے وینے ہوسٹل سے نازیہ کے گھر کے لئے نکلا نازیہ جو وینے کی ٹیچر تھی ان کے گھر کے لئے رات ایک بجے وینے نکلا اور سی سی ٹی وی اور انڈروائیڈ کیامرے میں وینے کی یہ تصویر قید ہوئی ہے جس میں ونہ بے فکری سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ونہ سٹاف کوارٹر میں پہنچا اس تب ٹیچر کے بیٹے نے سب سے پہلے ونہ کے لئے دروازہ کھولا ونہ گھر کے اندر گیا اس کے بعد ٹیچر کے بیٹے نے ونہ سے کو اپنی بہن سے دور رہنے کے لئے کہا اس نے اس کو ہدایت دی کہ ونہ اس کی بہن سے دور رہے نہیں تو انجام بہت برا ہوگا لیکن ونہ نے اس بات کا ویرود کیا اس بات کو لے کر دونوں کی تیکھی بحث ہوئی اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر ایک طرح سے گر گیا اس کے بعد بھی اس کی لگتار پٹائی ٹیچر کا بیٹا کرتا رہا ونہ کے سر کو کئی بار دیوار سے بھی ٹکر آیا گیا جس کی وجہ سے ونہ کے سر میں بھی بہت گہری چوٹ لگی تھی لہو لہان ونہ وہی زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا ٹیچر کے گھر پر ہی ونہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد ٹیچر کے بیٹے کو لگا کہ شاید ونہ کی موت ہو گئی ہے آواز سنکر ٹیچر نازیہ اور ان کی بیٹی وہاں پر آ گئی انہوں نے دیکھا کہ ونہ بے ہوش پڑا ہوا ہے بے ست پڑا ہوا ہے سب نے مل کر ونہ کو اوپر ریلنگ سے نیچے پھیک دیا تاکہ اس پورے ہتیا کانڈ کو ایک حادثے کا روپ دے دیا جائے اور یہ روپ دے دیا جائے کہ ونہ چھت سے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی